نفس انسانی لذت کا خوگر ہے مزے چاہتا ہے کہ کہیں مزہ ملے بچوں کو دیکھیں فلان جگہ پہ شہر میں سموسے بڑے اچھے ملتے ہیں چلو وہاں سموسے کھائیں ہر آدمی اس مرحلے سے گزرتا ہے فلان جگہ پہ چائے بہت اچھی ہوتی ہے چلیئے وہاں پیتے ہیں فلان جگہ پہ دال چاول بڑے اچھے ہوتے ہیں چلتے ہیں وہاں پہتے ہیں وہ جو لذت کا عمل ہے اسے بار بار دہرانا چاہتا ہے یہ نفس انسانی کی تمنا ہے اس لیے نفس انسانی میں بنیادی طور پر تین چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا انسانی نفس لذت کو جو چاہتا ہے اور آدمی اپنے آپ پر پابندی لگاتا ہے اور اسے لذت تک نہیں پہنچنے دیتا تو ایک مورچے پر جب اسے شکست ہوتی ہے تو دوسرا مورچہ کھول لیتا ہے بڑی باریک بات بہت باریک بات ہے نفس انسانی ایک مورچے پر جب شکست کھائے تو دوسرے مورچے پر جا کر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے اس لیے آدمی غافل ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ہو کیوں گیا کہتے ہیں مولویوں میں غصہ بہت ہوتا ہے بہت جلدی ناراض ہوتے ہیں گہری حکمت ہے اور یہ اس آدمی کے ایک حد تک ناقص ہونے کا بھی نتیجہ ہے انسانی نفس کو جب ایک مورچے پر شکست ہوتی ہے دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے انسان کو اپنی اصلاح کا خیال آیا انسان کو یہ خیال ہوا کہ مجھے اچھا انسان بننا چاہیے اور مجھے اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے مجھے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے تو نتیجہ یہ کہ وہ آدمی آہستہ آہستہ سفر کرتا ہے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر رات ہم نے آپ سے ارز کیا تھا نا کہ دو کام ہے کرنے کے کسرت سے اللہ کو یاد کرنا اور مجاہدہ اللہ نے فرمایا واللہزین جاہدو فینالنہ دینہم سبول اور جو شخص ہم پہ محنت کرتا ہے کمال ہے کمال یہ نہیں کہا کہ ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے واللہزین جاہدو فینالنہ وہ جو ہم پر محنت کرتا ہے لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ہم کئی راستے اپنے تک پہنچنے کے بتاتے ہیں یہ کئی راستے کیا ہے بھی آپ سے ارز کرتے ہیں اگر بھول جائیں تو یاد دلانا یہ نہیں کہا میرے راستے میں محنت کرتا ہے جاہدو فینالنہ ہم پر محنت کرتا ہے سوفیہ نے اگرچہ مفسرین نے اگرچہ یہ لکھا ہے کہ اللہ پر محنت اصل میں اللہ کے راستے پر محنت ہے لیکن اللہ نے یہ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہزین جاہدو فینالنہ جو ہم پر محنت کرتا ہے ہم پر محنت کا مطلب سوفیہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک کے ساتھ گم ہو جاتا ہے اللہ کے تصور میں اللہ کے حضوری میں اتنا کھو جاتا ہے کہ میں مٹ جاتا ہے جو شخص اپنے محبوب کا وصال پائے اور پھر کہے کہ میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ جدائی کی منزل میں ہے اسے وصال نصیب نہیں اس لیے جب اسے فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں کسی اچھے بندے اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں جاتا ہے ذکر اذکار کرنے لگتا ہے تو ذکر اور اذکار کے اثر سے گناہ کی لذت ختم ہو جاتی جب گناہ میں لذت ہی نہ رہی تو پھر جھک مارتی ہے پھر کیا کرنا ہے شراب پیتا تھا بہت شوق سے اور پھر شراب میں مزہی نہ رہا جب مزہی نہ رہا تو شراب کیا پینی ہے وقت آتا ہے جب کہتا ہے سادہ پانی کیوں نہ پینوں اس کو کیوں پیوں یہ ایک مورچے پر نفس انسانی نے شکست کھائی نفس کا سب سے بڑا مورچہ لذت ہے تین مورچے ہیں اس کے تین جگہ سے حملہ کرتا ہے اور یہ جب پہلا حملہ کرتا ہے اس کا اور لذت گناہ سے ختم ہو جاتی ہے وہ عادت پھر کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے پھر انسان زیادہ ان چکروں میں نہیں رہتا اس لیے کہ اس کے لیے یہ سب چیزیں برابر ہو جاتی ہیں اللہ کی یاد اللہ کا ذکر دوسرا مورچہ اس کے ساتھ جس پہ نفس انسانی آ جاتا ہے اور کھول لیتا ہے اس کا نام ہے سرکشی کسی کا پابند نہ ہو لذت سے ہٹا اور سرکشی پہ آئے بہت شدید طاقت ہے نفس انسانی ٹکراتا ہے ایسے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے جلدی عصہ آنا شروع ہو جاتا ہے بات بات پہ لڑ پڑتا ہے اور جو خواہشات نفس پابندیوں کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی تھی اس کا انتقام اور بدلہ لوگوں سے لیتا ہے اس لیے لڑائیاں کرتا رہتا ہے اس لیے ہر ایک سے دنگا مشتی ہر ایک سے موہاری ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ایسا 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 برا رویہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے یہ انسان ہے یا کیا اس لیے نفس انسانی کو سمجھنا چاہیے اور چکرنا رہنا چاہیے کہ اب میں نے اسے روکا ہے شراب سے دیکھو اب یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے اب الجھاؤ پیدا ہوگا طبیعت میں وقت آئے گا شام کو پینے کا تو اس وقت بار بار اس کی لذت یاد آئے گی اس کی یاد آئے گی پھر آدمی اُلج جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ افو کیا میرے ساتھ ہو گیا ہے میں اس کام کو کیوں نہ کروں تو وہ جو اس پہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ جو اس پہ انسانی طبیعت میں وہ غصہ پیدا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے تاکہ آدمی کا نفس اور خود آدمی لڑے آپس میں اسے کہے یہ کام نہیں کرنا اس کی وجہ سے جو الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے اس کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچانا انسانی اخلاقیات کی بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے تأثر کو دوسرے تک نہ پہنچنے لیں خود پہ قیامت گزر جائے مگر لوگوں سے ہسنا مسکرانا بولنا وہی اندر جتنا بھی فکر ہو گھل جائے مگر کسی پر اظہار نہ ہونے دے کہ یہ چیز ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس انسانی کو یہاں سے موقع ملتا ہے اللہ سے شکایتیں پیدا کرنے کا تو وہاں سے جو باز آیا لذت سے اب یہاں دوسرا مورچہ کھل گیا اور وہ غصہ ہے سرکشی ہے اور سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی کی نہیں ماننی نہ کوئی عیب ہے اس میں نہ کوئی برائی ہے جوانی ہے طاقت ہے میں نے کسی کی نہیں ماننی بس اچھی سے اچھی بات بھی کوئی سمجھائے نہیں مانتے اکلاں کبھی تجزیہ کرے جب غصہ اترے تو احساس پیدا ہو کہ والد ٹھیک کہتے ماں ٹھیک کہتے پیرو مرشد صحیح کہتے جو راہ دکھاتا ہے بات ان کی صحیح ہے اکل اگر سلامت رہے لیکن نہیں ماننی سرکشی ہے یہ شیطان ہے وہ ذکہ نہیں مانتا اور پھر دلیل بھی دینے لگا کہ مٹی اور آگ اور وغیرہ وغیرہ یہ سرکشی کا دوسرا مرشہ وہ کھول لیتا ہے کہ بغاوت کرو اور اس بغاوت میں وہ پھر صرف اپنے آپ کو ہی نہیں ایک جہان کو تباہ کر لیتا ہے اس کی بغاوت کا نتیجہ یہ انکلتا ہے کہ اس کے لیے قتل کی سزا نافذ کی جاتی ہے اور قتل اس کی روح ہو جاتی ہے وہ جتنے اور صاف تھے اس میں سب ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے بڑا امانت دار تھا سرکشی آئی اور کسی کی ناماننی آئی دوسروں کا پیسہ ہڑپ کر جاؤ مارو اس کو اللہ تعالی نے بڑی سمجھ دی تھی سرکشی آئی کسی کی ناماننی غلط فیصلہ کر کے پھر اس پہ ڈٹ جائے گا کہ یہ اور اگر اس محاذ پہ بھی قابو پا لیا جائے تو نفس انسانی تیسرا محاذ کھولتا ہے پہلا محاذ لذت کو کھولتا ہے دوسرا سرکشی کو کھولتا ہے ان دونوں کے بعد وہ جب ناکام ہو جائے یہاں سے تو غفلت کو کھول لیتا ہے غفلت تاری ہو جاتی ہے اللہ کی یاد سے غفلت نماز سے غفلت وہ آدمی گناہ میں نہیں پڑا ہوا وہ آدمی سرکشی سے بھی ہٹ گیا ہے بات مان لیتا ہے اس کے بوجود کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت آیا ہے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی زکاة آگئی ہے دینی ہے یا نہیں دینی حج اللہ نے فرض کی ہے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا لمبی تان کے گویا سویا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر اس میں پیدا ہو جائے دعوی تو پھر تو تباہی تباہی ہے ہر وہ نیکی گناہ نہیں ہر وہ نیکی ہر وہ خوبی اور اچھائی جو انسان میں دعویٰ پیدا کرے وہ باطل ہر وہ نیکی جو دل میں اس خواہش کو جنم دے کہ لوگ دیکھیں لوگ جانیں لوگ مانیں یہ جو انسانی نفس میں غفلت سے کہ میں جو حالت تاریخ ابھی ہو جاتی ہے یہ آتی ہے جتنا جتنا دعویٰ کرتا رہے گا اتنا اتنا خدا کی بندگی سے نکلتا رہے گا